تنکیو سے یہ مڈھےڑ کی خبر ہے آتنکیو سے مڈھےڑ جہاں پر دونوں طرف سے کروس فائرنگ ہوئی اور اسی فائرنگ میں بڑا نقصان سینہ کے جوانوں کو ہوا ہے چار جوان ہمارے شہید ہو گئے ایک ادھکاری سمیت چار جوان شہید ہوئے ہیں سومباک کے شام سے آتنکیو کے خلاف یہ ابھیان شروع کیا گیا سرکشہ بلوں نے علاقے کی گھیرہ بندی کی ہوئی ہے دوڑا میں سینہ اور پولیس کا یہ جوانٹ آپریشن جاری ہے کل بھی ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ تین سندگد آتنکی دیکھے گئے ساتھی ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہاں پر تین آتنکی دھیر کر دیئے گئے جب مکشمیر میں الگ الگ حصوں میں یہ مڈھےڑ کی خبرے جہاں پر تین آتنکی دھیر کر ہوئے ساتھی ساتھ تین سندگد آتنکی دیکھے تو سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور ایسے میں جب جگہ جگہ یہ سرچ آپریشن شروع ہوئے مڈھےڑ ہوئی آمنا سامنا ہوا کروس فائرنگ ہوئی ایسے میں سینہ کے چار جوان بھی شہید ہو گئے ہیں ایک ادھکاری سمیت چار جوان شہید ہوئے ہیں بڑی خبر اس وقت کی جمہو کشمیر کے دوڑا سے مل رہی ہے جہاں پر دوڑا میں سینہ اور پولیس نے جوانٹ آپریشن چلایا جس میں بڑا نقصان ہوا ہے چار جوان شہید ہوئے آپ کو یاد ہوگا دوڑا ہی وہ علاقہ جہاں پر لگاتار آتنکی گھٹنائے سامنے آئی تھی یہاں پر آتنکیوں نے رہ رہ کر رکھ رکھ کر حملے کیے تھے جس میں لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی چار دن میں چار آتنکی حملے بھی اس سے پہلے آتنکیوں نے لگاتار چار دن میں چار آتنکی حملے انجان دے کر بتا دیا تھا کہ لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کی ارادے سے آتنکی سکریہ ہیں ایسے میں اب دوڑا میں یہ آتنکیوں سے مڈھ بھیڑ جاری ہے چار جوان ہمارے شہید ہو گئے اس کو لے کر اپڈیٹ کے ساتھ انڈیا نیوز ہموارا تھا آشک میر میرے ساتھ میں جڑ گئے ہیں زیادہ اپڈیٹ ہمارے درشتوں کو تک پہنچائیں گے سنجیف رواستہ ویدیش ماملوں کے جانکار میرے ساتھ میں ہے جیہ سوڈی سر میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی کا سواغرت آشک میر سب سے پہلے اپڈیٹ بتائیے کیا کچھ ابھی کی جانکاری ہے دیکھیں دورا کے دیسہ فورس ایریا میں کل شام کو انپوٹ ملا تھا کہ اس علاقے میں تین آتنکی دکھے ہیں جس کے بعد سرکشنپلوں کے جوانوں نے وہاں پر سرچ آپریشن چلایا اور اس سرچ آپریشن کے دوران آتنکیوں نے سکیورٹی پورسز پر فائرنگ کی اور یہ فائرنگ کا تبادلہ دیر شام تک چلتا رہا اور صبح کی خبر آئی کے اس مدھےڑ میں ہمارے سرچ آپریشنپلوں کے چاد جوان شہید ہوئے ہیں لیکن اس وقت پرگرم بات کرے تو اس وقت پورے جنگلی علاقے میں ایڈیشنل سکیورٹی فورسز کو مگیا گیا ہے اور بڑے پہمانے پر آتنکی کی تلاش اس پورے ڈوڑا علاقے میں چل رہی ہے اگر ہم دیتے دن کی بات کرے تو دیتے دن اسی طرح ایک گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تھا پورا کی پیرن سیکٹر کے علاقے میں جہاں پر پانچ آتنکیوں کا گروپ جو ہے انفیلٹریٹ کرنی کی کوشش لگتار کر رہا تھا کئی دنوں سے اور اس کے بعد جو ہے سکیورٹی فورسز کو مومڈ دکھی جس کے بعد گولیا چلی وہاں پر اور اس گولیوں کے تبالے میں تین آتنکیوں کو جو ہے موقع پر ہی دھیر کر دیا گیا اور ان کے کبزے سے بھاری مقتار میں اسلا اور گولہ بارود برامت ہوا ہے اور جب فوج کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور پریس کانفرنس کے دوران یہ ساتھ کیا گیا کہ انہار آتنکیوں کی نظر جو ہے کشمیر کی اورال سیچویشن پر تھی جس حساب سے ماحول یہاں پر سازگار بنا ہوا ہے اور اسی ماحول کو سازگار نہ رہنے کے لیے جو ہے یہ کام کر رہے تھے یعنی یہاں پر آتنک پھیلانے کی پھر سے کوشش کی جا رہی تھی اور لگتار اس حساب سے امرنات یادرہ چل رہی تھی اور یادیوں پر بھی نشانہ کرنے والے تھے یہ آتنکی لیکن ان کی کوشش جو ہے ناکام بنا دی گئی ان کے قبضے سے پاکستانی ویپنز جو ہے وہ بنامت ہوئے ہیں اور کافی بھاری مقدار میں اسلا اور گولہ بارود بھی بنامت ہوا ہے یعنی کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ دیکھیں تو کشمیر میں لگتار ان آتنکیوں کا جو ہے سفایہ ہو رہا ہے اور وہی اگر ہم جمہوں کے علاقوں کی بات کریں تو جمہوں کے علاقوں میں یہاں تک کی جو ہے آرام سے سرک شبالوں کے جوانوں پر نشانہ ساتھ ہے کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور چیلنج کرنے کی ضرورت ہے یعنی کئی سارے چیلنج جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہے جمہوں کے علاقوں میں دشوار ہے پھلال اگر ہم جمہوں کے علاقوں کی بات کریں تو لگتار راجوری پنچ دوڑا ریاسی ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرک شبالوں کی طرف سے سرچ آپریشن چلائے جا رہے ہیں اور آج بھی جو ہے دوڑا کے دیسا علاقے کے فورس علاقے میں جو ہے اس وقت سرچ آپریشن چل رہا ہے سرچ آپریشن جا رہی ہے آپ نے کہا تین سندگد آتنگ کی دیکھے گئے اس کے بعد ہی یہ سرچ آپریشن تیز کیا گیا تھا جہاں پر سینہ کے جوان اور جمع کشمیر پولیس کا ساجہ یہ آپریشن تھا اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رہ رہ کر کروس فائرنگ ہو رہی ہے موڑھیڑ ابھی بھی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر چار جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں جن میں ایک ادھکاری بھی موجود ہیں اب جی اے سوڑھی سر جب جب آتنگ کی نظر آ رہے ہیں موڑھیڑ کی نوبت آ رہی ہے حالانکہ اس سے پہلے کل جب ہم بتا رہے تھے کہ تین آتنگ کی ڈھیر ہو گئے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد خبرہ سامنے آئی کہ تین سندگد بھی دیکھے گئے ہیں ان کو لے کر یہاں پر سرچ آپریشن چل رہا ہے اس سے پہلے ابھی دو دن پہلے ہی چھے آتنگ کی ڈھیر ہوئے تھے آشنکہ تب ہی سے بنی ہوئی تھی کیونکہ آتنگ کی بوکھلاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو مارے جانے کے بعد چھے آتنگ کی مرے تین آتنگ کی مرے جس کا نتیجہ آج ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ چار جوان ہمارے شہید ہو گئے جہند رشنہ جی یہ میرا سوہ بھاگے کی میں آپ کے نیو شانویوں و وکھیات کو پینلس کے ساتھ ہوں سب سے پہلے میں ان چار ویر جوانوں کو جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہمارے دیش کے لیے میری شدانجلی اور میرا سلام ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے ہی آج ہمارا دیش سرکشت ہے رشنہ جی اس سال کے شروعات سے چین ساؤ چائنہ سی میں آکرمک ہو چکا ہے اور پاکستان کے آتنگوادی جمہو کشمیر نے بہت ہی کئی انسیڈنٹس ہو چکے ہیں اس سال کے شروع سے ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک ڈائریکٹ کنیکشن ایک ڈائریکٹ تار ہے اور یہ کنیکشن یہ ہے کہ یہ پورے علاقے کو ساؤ چائنہ سی اور جمہو کشمیر کو یہ جیویت رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اگلے گیارہ سال میں ان علاقوں میں تین بڑے ید ہوں گے تائیوان کے لیے سپارٹے آئلینڈز کے لیے اور ٹو فرنٹ وار بھارت پہ چین اور پاکستان مل کے چھیڑیں گے دوہزار پینٹیس میں جمہو کشمیر اور اروناشل پردیش کے لیے تو یہ جو آتنگوادی گھٹا ہے یہ آئیسولیشن میں نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا گیم پلان کا حصہ ہے جس کے پیچھے پوری طرح سے پاکستان اور چین بھی ہے اس وقت بہت جروری ہو جاتا ہے ہمیں ایک چیز سمجھنا رسنا جی جہاں آتنگوادیوں کی بات کر رہے ہیں اسی وقت ہمارے بھارتیہ سینہ کے تین لاکھ سینک جمہو کشمیر میں ڈیپلائیڈ ہیں تین لاکھ سینک جمہو کشمیر میں ڈیپلائیڈ ہونا ملعب جو ہمارا کومبیٹ پوٹینشل ہے جو کی ہماری یوت کی تیاری ہوتی ہے اس سے ہٹ کے یہ سی آئی آپس کا کام کریں کاؤنٹس ایجنسی آپریشنز کا کام کریں تو یہ بہت بڑا ایک گمبیر سمجھے ہے جو ہمارے سامنے جونج رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے دوہزار پینٹسیز نزدیک آ رہا ہے ہماری جو انوالمنٹ جمہو کشمیر نے بڑھتی جا رہی ہے اس سے پاکستان اور چین کو پوری طرح سے پیدا ہو رہا ہے میں ایک آخری ٹپنی کرنا چاہوں گا رسنا جی تیس جون دوہزار آٹھ کو رینڈ کورپریشن جو کی دنیا کا ایک وکھیات تینگ ٹینک کے اس نے ایک ادھیان سارو جنگ کیا تھا جس میں اس نے بتایا تھے کہ دنیا میں آتنگواد کیسے ختم ہوتا ہے اس ادھیان میں یہ نکل کے آیا کہ سات پرتیشت سیون پرسنٹ آتنگواد تب ختم ہوتا ہے جب سینہ اچھی کاروائی کرتی ہے 43% تب ختم ہوتا ہے جب پولٹیکل ڈائلوگ ہوتا ہے 40% جب ختم ہوتا ہے جب پولیس اچھی کاروائی کرتی ہے اور 10% آتنگواد دنیا میں تب ختم ہوتا ہے جب آتنگوادیوں کے منصوبے پورے ہو جاتے ہیں آج 35 سال سے جادے ہو چکے ہیں جمہور کشیر میں آتنگواد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت جروری ہو جاتا ہے جتنی بھی پولٹیکل پارٹی جمہور کشیر میں ہیں انہیں ملکے بیٹھ کے سمیسیا کا حل کرنا ہوگا کیونکہ گراس روٹ ریول پہ یہ پولٹیکل پرابلم ہے کیونکہ ابھی بھی جمہور کشیر کئی ستانیے لوگ ان آتنگوادیوں کو پناہ دے رہے ہیں میں پس ایک سیکنڈ اور چاہوں گا رجنہ جی جیسے انسان کو جیویت رہنے کے لیے ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے ویسی آتنگوادیوں کو آپریٹ کرنے کے لیے وہاں کا ستانیے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے اگر ستانیے سپورٹ نہیں ہوگا وہاں آتنگوادی ایک دن بھی آپریٹ نہیں کر پاتے تو یہ بہت بڑی راجنہ دیکھ پرابلم ہے اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو اکھٹے آکے اس کا مسئلہ نکالنا چاہیے اب اس کا جو سلیوشن ہے وہ تو نکالا جانا چاہیے لیکن الگ الگ وقت پر جب مڈھ بھیڑ کی خبریں ہیں جب اس طرح سے سرچ آپریشن چل رہے ہیں میں سنجیف جی کا رکھ کروں اس سے پہلے آشک میر چونکہ تین سندگ دکل دیکھے گئے ان کو لے کر سرچ آپریشن شروع کیا گیا سینہ کے جوان اور پولس نے مل کر ایسے میں یہ جو مڈھ بھیڑ کی خبر ابھی ہے یہ علاقہ کس طریقے کا ہے اور کیا انہی تین سندگ دو کو تلاشتے ہوئے یہ مڈھ بھیڑ پوری شروع ہوئی جس میں ہمارے چار جوان شہید ہوئے ہیں دیکھیں کل شام کو جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو انکوٹ ملا تھا کہ جوڑا کی دیسا فورس علاقہ ہے یہ کافی گنجان فورس علاقہ ہے یہ اور یہاں پر جو ہے سندگ دیکھے گئے تھے جس کے بعد سیکیورٹی آپریشن چلایا گیا اور یہ آپریشن جو ہے کئی گھنٹوں تک چلتا رہا اور جب مومیڈ دیکھی تو سیکیورٹی فورس پر پارنگ کی گئی اور اس کے بعد جو ہے گولیوں کا تبالہ کئی گھنٹوں تک کلتا رہا لیکن شام ہو گئی تھی دیر شام کے بعد جو ہے اس آپریشن کو ہالٹ کرنا پڑا اور صبح پھر سے یہ آپریشن چلانا پڑا اور فیلحال اس علاقے کی جب بات آتی ہے تو کافی گنجان فورس علاقہ ہے یہ اور اگر ہم بات کریں تو جو بیوکے میں آتکی کیمپس چل رہے ہیں تو وہاں پر خاص طور پر ان آتنکیوں کو یہی تریننگ دی جاتی ہے کہ آپ فورس کا سہارا کیسے لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ گھات لگا کر سکیورٹی پوسٹ پر حملہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فورس کا سہارا لے کر گائب ہو سکتے ہیں یعنی یہ بازابتہ طور پر ان آتنکیوں کو پیوکے میں ٹریننگ ملتی ہے کیونکہ پیوکے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک فورس اگر ہم دیکھیں تو کافی ہیوی فورس علاقے ہوتے ہیں پیوکے میں بھی بلکل کشمیر کے ساتھ لگتے ہیں یہ علاقہ اور اگر ہم اس علاقے کی بات کریں تو یہاں پر کئی سارے آتنکی کیمپس چلتے ہیں جن کو بازابتہ طور پر یہی ٹریننگ ملتی ہے کہ آپ اس طرح سے ان ہی فورس کا سہارا لے کر سکیورٹی پوسٹ پر کشمیر میں حملہ کر سکتے ہیں یعنی جتنی بھی لارچنگ پیٹس پر ابھی بھی آتنکی چھپے ہوئے ہیں آتنکی اس فرات میں ہے کہ ان کو موقع ملے یا وہ انفلیٹ کریں تو یہ کوشی جو ہے لگاتار کی جاتی ہے اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں یہ آتنکی جو ہے یا پاکستان کی اگر ہم پوری پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر ان کی سازشیں جو ہے ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پر لوگ سبا کے الیکشنز ہوئے اس طرح سے یہاں پر حالات سامانے رہے ان الیکشنز کے دوران بھی ان علاقوں میں ووٹنگ زیرو رہتی تھی تو ان علاقوں میں ساٹھ ستر پیسد بوٹ پڑے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ بھوکلاہار تھی جو اب صاف طور پر دیکھ رہی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ان کو لگا کہ یہاں سے ہم جنگ جو ہے ہار چکے ہیں اور اس کے بعد جو یہ ملٹنسی کا شف جو ہے جمہوں کے علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں بھی تے کئی مہینوں سے اگر ہم جمہوں پونچھ راجوری روڑا کٹھوا ان علاقوں کی بات کریں تو یہ وہ علاقے ہیں جو انیس سو نبے کے بات